اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے قبطینوں حضرات آج کل موتیت بیماریوں کی تشخیص کیلئے پیشاپ کا ٹیسٹ تجویز کیا جاتا ہے لیکن ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ سادہ شکل میں صدیوں سے زیرے استعمال رہا ہے اور آج بھی پیشاپ کی ظاہری رنگت اور گو کی مدد سے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کسی بڑی بیماری کا شکار تو نہیں کلولین کلینک کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پیشاپ کی رنگت کہیں طرح کی ہوتی ہے اور ہر رنگت ہمیں صحت کے متعلق کچھ ضروری معلومات پر آم کرتی ہے اگر میرے دوستو پیشاپ کی رنگت پانی کی طرح بلکل صاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ پانی یا دیگر مایات استعمال کر رہے ہیں اس کی ایک اور وجہ کیفین والے مشروبات مثلا چائے یا سوفٹ رنگز کا استعمال بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کیفین جسم میں سے پانی کے خراج کا سبب بنتی ہے میرے دوستو اگر پیشاپ کی رنگت گہری زردی مائل یا گہری پیڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کی متعوبہ مقدار سے محروم ہیں آپ کو پانی کا استعمال بڑھانا ہوگا اور اگر رنگت نہایت ہلکی زردی مائل ہے تو یہ جسم میں پانی کے مقدار مناسب ہونے کی علامت بھی ہے پیشاپ کی رنگت چمکدار سنہری ہونے کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ پانی کی متعوبہ مقدار استعمال نہیں کر رہے میرے دوستو اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سے کلتماس کرنا چاہتا ہوں درکواس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں تو پیشاپ کی رنگت براؤن ہونے کا مطلب جگر یا گردوں کی بیماری بھی ہو سکتا ہے جبکہ کچھ عدویات کی وجہ سے بھی پیشاپ کی رنگت براؤن ہو جاتی ہے خصوصاً قبض یا کشا عدویات کی وجہ سے عموماً رنگت براؤن ہو جاتی ہے اگر رنگت غلابی یا سرخی مائل ہو تو آپ کو فوج تاعت پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسا پیشاپ میں خون آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ گردوں کی بیماری، پروسٹیٹ کی، بیماری، پیشاپ کی نالی کے انفیکشن، مسانے کی پتھری اور حتیٰ کے کینسر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کشت سے چکندر بلیک بیری یا کنو کھانے کی وجہ سے بھی پیشاپ کی رنگت غلابی یا سرخی مائل ہو جاتی ہے جبکہ کیموٹروپی یا اس کے علاوہ کچھ عدویات کا استعمال کرنے سے بھی رنگت ظاہر ہو سکتا ہے میرے دوستو اگر رنگت نیلگو یا سبزی مائل ہے تو یہ عموماً پریشانی کی بات نہیں ہے عموماً کھانوں میں استعمال ہونے والے چمکدار رنگو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ سبز رنگت بعض اوقات پیشاپ کی نالی کی انفیکشن کی علامت بھی ہو سکتی ہے میرے دوستو پیشاپ میں سے سخت بو آنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پیشاپ کی نالی میں انفیکشن ہے جبکہ ضرورت سے زیادہ پروٹین والی گزاؤں کے استعمال کے نتیجے میں بھی پیشاپ سے بو آ سکتی ہے قواتینوں حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ پیشاپ کی اکثر مسائل کا حل مایات کے زیادہ استعمال میں ہے لیکن اگر اس طرح سے آفاقہ نہیں ہوتا تو آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے میرے دوستو ہرگز تاخیر نہ کریں اور اپنے جسم کا طریقے سے معاینہ کریں اور طریقے سے اس چیز کا حل نکالیں قواتینوں حضرات آپ کو اور بھی بہت سی معلومات سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے یا تجویز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رائے کا تجویز کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز سے ہم جان سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں قواتینوں حضرت آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کروں کہ پشاپ کی زیادتی بہت سے بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے دن میں چار سے پانچ مرتبہ پشاپ کی حاجت ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن اگر آپ کو سات بار سے زائد یا رات کے وقت دو یا تین مرتبہ سے زائد حاجت محسوس ہو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے زیابت اس پشاپ کی نالی کے انفیکشن پروسٹیٹ کے بھڑ جانے کی صورت میں بار بار پشاپ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اگر آپ کیفین والے مشروبات چائے اور سوفرنگز وغیرہ استعمال زیادہ کرتے ہیں تو بھی پشاپ کی حاجت زیادہ ہو جاتی ہے سونے سے کم از کم چار گھنٹے پہلے ایسے مشروبات کا استعمال بند کر دیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بار بار حاجت کی وجہ سے آپ کی معاملات زندگی متاثر ہونا شروع ہو گئے مثلا کام کا حرش ہوتا ہے یا رات کو نیند خراب ہوتی ہے تو سمجھنے کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اگر پشاپ کرتے ہوئے درد محسوس ہو یا اس میں خون نظر آئے تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں مقتصر یہ یاد رکھیں کہ دن میں سات بار یا رات میں تین بار سے زیادہ حاجت محسوس ہونے پر ڈاکٹر سے رابطہ ضروری ہے یاد رکھیں کہ بروقت توجہ دینے سے آپ کسی بڑی بیماری یا عمر بھر کی تکلیف سے بچ سکتے ہیں خواتینہ حضرت یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ پشاپ میں خون آنے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اگر پشاپ میں خون آنے لگے خصوصاً خون کے لوٹڑے آئیں تو یہ گردے یا مسانے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے اس کی وجہ انفیکشن اور پتھری بھی ہو سکتی ہے خون پتلا کرنے کی دوائیاں استعمال کرنے والے مریضوں کو بھی پشاپ میں خون آ سکتا ہے ایسے میں معالج کی رائے لینا اشد ضروری ہو جاتا ہے کیا گردے اور مسانے کی پتھری میں کوئی فرق ہوتا ہے اکثر اوقات گردے کی پتھری گردے سے خارج ہو کر مسانے میں آ جاتی ہے مسانے میں یہ مسئلہ ہو تو پشاپ کے اخراج میں دشواری ہونے لگتی ہے اس لیے کہ مسانہ پوری طریقے سے قالی نہیں ہو پا رہا ہوتا اسے بچاؤ کیسے ممکن ہے پتھری سے بچنے کی بنیادی وجوہات کی تشخیص کر کہ مثلاً اگر وہ کسی خوراک کی وجہ سے بن رہی ہے تو اس خوراک سے پرہیز کر لینا چاہیے پتھری کے مسائل کا حل صدباب ممکن ہے دیگر لوگ جو پتھری کے مریض نہیں زیادہ اور صاف پانی پینے کی عادت ڈال کر پانی کی مقدار کا تعلق موسم اور فرد کی جسمانی سرگرمیوں سے ہوتا ہے دہم عوضتاً ہمیں سردیوں میں تقریباً دو لیٹر جبکہ گرمیوں میں چار لیٹر پانی ضرور پینا چاہیے اس کے علاوہ اپنی گزام میں نمک کا استعمال کم رکھیے اور کھانوں کے اوپر نمک چھڑکنے سے پرہیز ضرور کریں اس کے علاوہ سرخ گوش بھی زیادہ مت کھائیے بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس پتھری کا شرطیہ علاج موجود ہے ان دعویٰ کی حقیقت کیا ہے گردے یا مسانے میں پتھری خاصا سنجھیدہ معاملہ ہے لہٰذا اس کے لیے عطائیوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے مستند یورولوجس سے رجوع کرنا بہتر ہے اس لیے کہ یورولوجی میں اس حوالے سے جدید ترین طریقے موجود ہیں اندازوں پر چلنے کی بجائے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے میرے دوستو یہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا پتھری ایک مرتبہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ بن سکتی ہے جی ہاں اگر احتیاط نہ برتی جائے تو اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں کہ وہ دوبارہ نہیں بنے گی اس لیے کہ پتھری کے دوبارہ بننے کے 35 سے 50 فیصد امکنات ہوتے ہیں کیا پتھری گندے پانی سے بنتی ہے بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پتھری گندہ پانی پینے کی وجہ سے بنتی ہے لیکن یہ اس کی براراست وجہ نہیں ہے اس لیے کہ پانی ہمارے خون میں شامل ہونے سے قبل اچھی طرح چھانا جاتا ہے تہاں ملودہ پانی پینے سے پیچس کی زیادہ شکایت ہو جاتی ہے اور پانی کی کمی سے پتھری بھی بننے لگتی ہے خواتین حضرت ایسے میں پتھری بننے کی اصل وجہ کیا ہے میرے دوستو پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں کا موسم پتھری بننے کی ایک بڑی بجا ہے حیاس طور پر جنوبی پنجاب اور شمالی سندھ کے علاقوں میں پتھری کے مریض زیادہ موجود ہیں کیا شگر اور ہائی بلیک پریشر بھی پتھری بننے کی اسباب ہیں میرے دوستو شگر کے مریض اگر احتیاط نہ کریں تو ان کی گردے متاثر ہو سکتے ہیں ہائی بلیک پریشر کئی اور مسائل کو تو پیدا کرتا ہے لیکن یہ پتھری بننے کا سبب نہیں بنتا گردے اور مسانے کے کینسر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے گردے اور مسانے کے کینسر کی نائیت مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے مثلا اگر مسانے میں کینسر ہو تو اس کو انڈوسکوپی کے ذریعے جلایا جا سکتا ہے اگر یہ زیادہ پھیل جائے تو ممکن ہے کہ متعلقہ عزو کو نکالنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے گردے میں موجود کینسر اگر چھوٹا ہو اور زیادہ پھیلا بھی نہ ہو تو آدھے گردے کو نکالا جا سکتا ہے اگر آپ کو پشاپ کرتے ہوئے بلبلے بنتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی خطرے کی علامت ہے میرے دوستو جب آپ پشاپ کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار بلبلے بننے لگتے ہیں جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں اگر آپ کو پشاپ کرتے ہوئے بلبلے نظر آ رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنا لیں کہ یہ ٹوائلٹ میں موجود کیمیکل کی وجہ سے تو نہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ میں ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں کہ جراسین پیدا نہ ہوں ایسی صورت میں پریشان نہ ہوں قواتین عزت تیزی سے پشاپ آنا جب بہت زیادہ پشاپ آ رہا ہو تو تیز سپیٹ کی وجہ سے بھی بلبلے بنتے ہیں اور یہ بھی پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے پانی کی کمی کی بات کرتے ہیں تو جسم میں جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو پشاپ کا رنگ بھی پیلا ہو جاتا ہے اگر آپ پانی کی بہت زیادہ مقدار استعمال نہیں کرتے تو کبھی کے بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پشاپ کرتے ہوئے بلبلے بن جاتے ہیں اس کی وجہ مہارینے صحت یہ بتاتے ہیں کہ کم پانی پینے کی وجہ سے پشاپ میں موجود دیگر کیمیکلز اپنا اثر دکھاتے ہیں اور جھاگ نظر آتی ہے صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ اسے پانی کی مناسب مقدار ملتی رہے میرے دوستو ذہنی تناؤ کی بات کرتے ہیں تو ذہنی تناؤ بھی بہت بڑا ایک اثر رکھتا ہے آپ کے جسم پہ آپ کے جسم کے اندر ٹینشن اگر ہو تو آپ کو بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ٹینشن سے بہت سی بیماریاں ہمیں لاحق ہو سکتی ہیں اگر آپ ذہنی تناؤ کشمکش کا شکار ہو تو بھی ایسی صورت میں پشاپ میں بلبلے بننے لگتے ہیں ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ مسلسل ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں ان کے پشاپ میں بلبلے زیادہ بن رہے ہوتے ہیں پروٹین نوریا کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پشاپ میں بہت زیادہ پروٹین خارج ہوتی ہے یہ گردوں کی بیماری کے جانب ایک واضح اشارہ بھی ہوتی ہے ایسی صورت میں پشاپ میں ناگوار بو بھی پیدا ہوتی ہے اور آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس چلے جانے شاہیے اور چیک اپ کروانا شاہیے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے زیادہ اس کی بات کرتے ہیں تو اس بیماری کا پہلے بھی زکر کیا اس بیماری کے صورت میں بھی گردے بڑی بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور پشاپ میں بلبلے بننے لگتے ہیں زیادہ بلیڈ پیشر کی صورت میں بھی گردے متاثر ہوتے ہیں اور پشاپ کی رنگت بھی بدل جاتی ہے خواتین و حضرات یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں لے کے آتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ